نرسکر مانس میں شوالی نوچ نیشن میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگر کرتا ہوں کیجریوال کی گرفتاری ہو چکی ہے اور اس کیجریوال کی گرفتاری کے طرنت بعد امریکہ نے کیسا ریاکشن دیا امریکہ نے کوئل ریاکشن نہیں دیا امریکہ پور روپ سے بوخلا گیا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں امریکہ چون بوخلایا اور امریکہ کی سب سے بڑی انمیسمنٹ جو تھی وہ اربند کیجریوال تھی جو دوہزار چوبیس کے چناؤں میں بھارت میں ستہ پریورتن کرنے کے لئے کیجریوال کو سب سے بڑا مہرہ کے روپ میں استعمال کیا جا رہا تھا سی اے کو لے کر بھی کیجریوال بوخلایا تھا اور اب دیکھئے امریکہ بھی کیجریوال کی گرفتاری کو لے کر بوخلا گیا ہے تو چلیے پوری ویڈیو دیکھئے گا آپ سبھی سے انروت کریں گے کچھ دیر رکھئے اور یہ ویڈیو پورا دیکھئے یہ ویڈیو آپ کے پورا دیکھنے کے بعد آپ کو وقت تو لگے گا لیکن آج جو کچھا چٹھا میں کھون لے جا رہا ہوں یقین مانئے آج آپ کے آنکھیں کھل جائیں گی اور ہندوستان میں رہ رہے دیس دروہی آخر کار آخر کار ایڈی کے نونو سمنت کی بات کیوں نہیں گئے اربند کیجریوال اس کا بھی سی آئی اے اور امریکہ سے سیراک کنکسن تھا انہیں لگا کہ سی آئی اے امریکہ ان کو بچا لے گی اور دیکھئے صاحب جیسے ہی گرہتاری ہوئی ایسے امریکہ باکھلا جاتا ہے کچھ دیر رکھئے آپ سبھی سے انڈروت کریں گے ویڈیو کی کمنٹ باکس میں اپنی پرتکریہ ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرے گا اور نیچے دیئے نمبرز پر ہم دیشت میں کام کر رہے ہیں اور ہم جتنے بھی دیشت کے گدار ہیں ان کو ایکسپوز کریں گے دیشت دروہیوں کو ایکسپوز کریں گے ایسے میں آپ سبھی ہمارے ہاتھوں کو سچکت کریں مجبوط کریں نیچے دیئے نمبرز پر گوگل پر فون پر پیٹی ایم کے مادیم سے یا بینک اکاؤنٹ کے مادیم سے آپ ہمیں پیسے بھی سکتے ہیں لیے چلتے ہیں آپ کو پوری خبر کی طرف کیا ہے پوری کی پوری خبر سروات کریں گے آخرکار کیسے اور کیوں امریکہ نے کیجریوال کو سی آئی ایجنٹ بنایا پوری کہانی سمجھئے گا کانگریس اڈیٹ سونیا گاندی کی حدیشتہ والی انجیو گیرو راستریس سلاحکار پریشت نیچے نے گھور سامپردائی کو لکچت کے اندر ہنسا نیمارہ ردیم کا جواب تیار کیا تھا نیچے کی ایک پرمک سدس یا ارولہ رائے کے ساتھ مل کر کے کیجریوال نے سرکاری نوکری میں رہتے ہوئے انجیو کی کارے پڑھالی کو سمجھی اور پھر پریورتن نامک انجیو سے جڑ گئے اربند کیجریوال لمبے عرصے تک راجس و بیباق سے چھٹی لے کر بے سرکاری تنخواہ لے رہے تھے اور انجیو سے بھی بیتن اٹھا رہے تھے جو سریمان ایماندار کا قانونن بلشتا چاری کی سریڑی میں رکھتا ہے ورش دوہزار چھے میں پریورتن میں کام کرنے کے دوران ہی انہیں امریکی فورڈ فانڈیشن و روک فیلر بردر سپنڈ نے اُبھرتے نیتیت کے لیے ریمان میکساس پورسکار دیا جبکہ اس وقت تک اربند کے اجیوال نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا جسے اُبھرتے ہوئے نیتیت کا پرتیق مانا جا سکے اس کے بعد اربند کے اجیوال اپنے پرانے سیوگی منیس سی سعودیہ کے انجیو کبیر سے جڑ گئے جس کا گٹھن ان دونوں نے مل کر ورش دوہزار پانچ میں کیا تھا اربند کے اجیوال کو سمجھنے سے پہلے ریمان میکساس کو سمجھنا بہت ضرور ہی ہے امریکی نیتیوں کو پوری دنیا میں لاغو کرانے کے لیے امریکہ کھپیا بیورو سنٹرل انٹلیجنس اجنسی سی آئیے امریکہ کی مسہور کار کمپنی فورڈ دوارہ سنچالیت فورڈ فاؤنڈیشن یون کئی ان فنڈنگ اجنسی کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے انیس سو تیرپن میں فلیپنس کی پوری راجنیتی و چنام کو سی آئیے نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا بھارتی اربند کے اجیوال کی طرح سی آئیے نے اس وقت فلیپنس کے ریمان میگساس کو کھڑا کیا تھا اور انہیں فلیپنس کا راست پتی بنما دیا تھا اربند کے اجیوال کی طرح ریمان میگساس کا بھی پورب کا کوئی راجنیت اقتیاس نہیں تھا ریمان میگساس کے جریے فلیپنس کی راجنیتی کو پوری طرح سے اپنے قبضے میں کرنے کے لیے امریکہ نے اس زمانے میں پچھاڑ کے جریے ان کا انتر راستری انتر راستری چھویں نرمال لے کر ان کا نومنیس سلوسٹا پارٹی کا امیدوار بنانے اور چناؤ جیتانے کے لیے قریب پانچ ملین ڈالر کھرچ کیے تھی تک کالنس CIA پرمک ایلن ڈاؤلز کی نگرانی میں اس پوری یوجنا کو اس سمیں CIA ادھیکاری ایڈورڈ لینسلے نے انجام دیا تھا اس کی پسٹیوں نے اس سو بہتر میں ایڈورڈ لینسلے دوارہ دیئے گئے ایک ساکچھا اتکار میں ہوئی تھی تھی کربند کے اجریوال کی طرح ریمان میگاساس کی ایمانداری چھویں گڑھا گیا اور ڈرٹی ٹرکس کے جریے بیرودی نیتاؤں اور فلیپنز کے تتکالی راست پتی کوائرینوں کی چھویں دھومیل کی گئی یہ پرچاریت کیا گیا کہ کوائرینوں بھاسٹ دینے سے پہلے اپنا آرکھ بھاسٹ بڑھانے کے لئے رکس کوپیو کرتے ہیں ریمان میگاساس کی گڑی ہوئی ایماندار چھویں اور کوائرینوں کی پرچاریت پتیت چھویں نے ریمان میگاساس کی ادیت یہای بہومت سے جیت دلا دی اور امریکہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا بھارت میں اس سمیار بند کے اجریوال بنام ان راج نیتک دلوں کے بیچ انتر دستانے کے لئے چھویں گڑھنے کا جو پرچاریت کھیل چل رہا ہے وہ امریکی کوپی آجنسی سیا یہ دورہ اپنائے گئے طریقوں اور پرچار سے بہت کچھ محل کھاتا ہے انہی ریمان میگاساس کے نام پر ایسیا میں امریکہ نیتیوں کے پاکش میں مہاور مرانے والوں کو ویلنٹیر تیار کرنے والے اپنے دیش نیتیوں کے امریکی حد میں پرابیت کرنے والوں برست اچار کے نام پر دیش میں چنی ہوئی سرکار کو آیست کرنے والوں کو فورڈ فاؤنڈیشن ور راک فیل بردرس فنڈ مل کر اپریل 1957 سے ریمان میگاساس سی بار پردان کر رہی ہے عام آدمی پارٹی کے سنیو جا کمری پیجی ریبار اور ان کے ساتھی و عام آدمی پارٹی کے بیدائی منی سی سوڈیا کو بھی ریمان مگساس پروسکار ملا ہوا ہے اور CIA کے لئے فنڈنگ کرنے والی اسی فورڈ فاؤنڈیشن کے فنڈ سے ان کا NGO کبیر اور انڈیا انگیر سر مومنٹ کھڑا ہوا تھا بھارت میں راجنیتی کا استیرتہ کے لئے NGO 2005 میں 1,72,000 ڈالر کے ورس 2008 میں 1,97,000 ڈالر کا فنڈ دیا گیا یہی نہیں کبیر کو ڈچ دوتا واس نے بھی موٹی رکم فنڈ کے روپ میں ملی ہے امریکہ کے ساتھ مل کر نیدر لینڈ بھی اپنی دوتا واس کے جریے دوسرے دیسوں کے آنترک ماملوں میں امریکی ایوروپی ہست اچھے بڑھانے کے لیے وہاں کی گیر سرکاری سنستاؤں یعنی NGO کو جوادست فنڈنگ کرتی ہیں انگریجی اکبار پائونیر میں پرکاسی تک خبر کے مطابق ڈچ یعنی نیدر لینڈ دوتا واس اپنی ہی ایک NGO ہیوز کے جریے قریب سوہ نو کورو روپے کی فنڈنگ کر چکی ہے اس میں اربند کہ ایجریوال کا NGO بھی سامل ہے ہیوز کو فورٹ پاؤنڈیشن فنڈنگ کرتی ہے دچ NGO ہیوز دنیا میں الگ علاق حصوں میں انہی NGO کو فنڈنگ کرتی ہے جو اپنے دیش وہاں کے راجیوں امریکہ ویوروپ کے دیش وں نے پنوس تامک سنسطہ کا گھٹن کر رکھا ہے دکھ ایسیا میں اس سمیہ پنوس کے قریب آدھا درجن کاریال پر کام کر رہے ہیں پنوس میں بھی فورٹ پاؤنڈیشن کا پیسہ آتا ہے مانا جا رہا ہے کہ اربند کے جریوال کے میڈیا اُبھار کے پیچھے اسی پنوس کے جریے فورٹ پاؤنڈیشن کی فنڈنگ کا کام کر رہی ہے سی این آئی بی این سی چینل کے پرادان سمپادہ کس سے پہلے پاپلیشن کاؤنسل نامک سنسطہ کے سدست جن کی فنڈنگ امریکہ کی وہی راک فلیلر بردرس کرتی ہے جو ریمان میکسس پرادسکار کے لیے فورڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر فنڈنگ کرتی ہے مانا جارہ پنوس راک فلیلر بردرس جو ہے وہ کی فنڈنگ کا یہی کمال ہے کہ راجدیف سردیسائی کا انگریجی چینل سینن آئی بی این سی بنا ہندی چینل آئی بی سی بنا آئی بار ریوال کو کرنے کے سب سے آگی رہے بلکہ 21 دسمبر 2013 کو انڈیا آپ ڈیئر کا پورسکار بھی اسے پردان کیا گیا تھا انڈیا آپ ڈیئر کے پورسکار پر پیاروجک کمپنی جی امار بھرست اچار میں گری ہوئی جی امار کے سومت والی ڈائل کمپنی نے بھی دیش کی رازدان ڈلی میں انڈرا گاندی انترلا سٹی اوائی ڈڈا بکس کرنے کے لئے سرکار کے تحت سو روپے پر اکڑ کے حساب سے جمین حاصل کیا تھا بھارت کے نیانتر مہا لے کا پرشک سی اے جی نے سترے اگر دو جربارے کو سنسد میں پیس اپنی ریپورٹ میں کہا تھا کہ جی امار کو سستے در پر دی گئی جمین کے کارڈ سرکاری کھجانے کو ایک لاکھ تیرسٹھ ہزار کروڑ روپے کا چونہ لگا ہے اتنا ہی نے جس ودی کے عوید طریقے سے ٹھیکا حاصل کرنے کے کارڈ مال دی سرکار نے اپنے دیش کے نرمت ہو رہے مال اڈے کا جوہائی اڈے کا ٹھیکا جی امار سے چھین لیا تھا سنگھا پور کے عدارت میں جی امار کمپنی کے بھرستہ چار میں سامل ہونے دوسری بھی قرار دیا گیا تھا آپ سبی سے انلو کمینڈ بارک میں پر دیتے رہیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر کرتے رہیے گا اور نیچے دیا نمبر پر سہایت آر بھی ستے رہی گا چلی آگے بڑھتے ہیں تاک پر یہاں پر یہ میرا کہنے کتھا کہ امریکی اروپی فند بھارتی میڈیا اور یہاں یو پی سرکار کے ساتھ گھوٹالوں میں ساجیدار کارپوریٹ کمپنیوں نے مل کر اربند کیجریوال کو گڑھا ہے جس کا مقصد آگے پڑھنے اور آپ کو پتا چلے گا جن لوگ پال آندولن سے آمادنی پارٹی تک ساتھی سفر کیسے ہوا آروپ ہے بیدیشی پرسکار اور فنڈنگ اس کے لیے سب سے پہلے بابا رامدیو کا اپیوگ کیا گیا لیکن رامدیو ان سبھی کی منصاؤں کو تھوڑا تھوڑا سمجھ گئے تھے سوہم رامدیو نے منع کرنے پر ان کے منج کا اپیوگ کرتے ہوئے مہارا کے سیدھے سیدھے لیکن بستہ چاہتے کہ برود کئی مہم میں سپلتہ حاصل کرنے والے انہ ہزارے کو اربند کیجریو نے دلنے میں اتر بھارت میں لانچ کر دیا انہ ہزارے اربند کیجریو کی منصہ سمجھنے میں کافی وقت لگا لیکن تب تک جن لوگ پال اندولن کے بہانے اربند کیجریو پارٹی وابیدیسی فنڈن میڈیا کے جریہ دیش کے پرموک چہرہ بن چکی تھے جن لوگ پال اندولن کے دوران جو میڈیا انہ آم آدمی پارٹی کے گٹن کے بعد وہی میڈیا انہ کو سپل ثابت کرنے اور اربند کیجریو وال کے مہیو منڈل میں جوڑ گیا بیدیسی فنڈن تو اندولن جانکاری ہے لیکن اس دور سے لے آج تک اربند کے جریو وال کو پرموٹ کرنے والی ہر میڈیا سنستان پترکاروں کے چہرے کو گوھر سے دیکھ دیکھ ان میں سے ادھکان سو ہیں جو پانگ نتیت والی یو پی سرکار بھارا انجام دیئے گئے اکلاک 76 کروڑ کے دو جی اسپیکٹر میں اکلاک 86 کروڑ کے کول بلا کام آونٹ ستر ہزار کروڑ کی کامن بیلت گیمز اور کیس پار بوٹ گوٹ آلے میں سمان روپ سے بھاگی دار تھی آگے بڑھتے ہیں جب اربند اور منیست سو دیا کے پیچھے بیدیس فنڈنگ ان کی چھتوی منصہ سے پرچت ہوئے تو وہ الگ ہو گئے لیکن اسی انیا کے کندے پر پیر رکھ کر اربند کیجری وال آمانی پارٹی کھڑی کرنے میں سپر لئے جن لوگ پال اندول ان کے پیشے فور فانڈیسن کے فنڈ کو لے کر جب سوال اٹھنے لگے تو اربند کیجری وال کے آگرہ پر فور پاؤنڈیسن نے اپنی ویف سائٹ سے کبیر با اس کی پنڈنگ کا پورا بیورہ ہی اٹا دیا لیکن اس سے پہلے اندولن میں دوران 1991 2011 میں یہ فور کے پرچنی سٹی ویلن سان لوگ نے بیجنس چینڈر اکبار میں ایک ساکھ چھاتکار دیا جس میں قبول کیا کی فور پاؤنڈیسن نے کبیر کو دو بار 39,000 ڈالر کی فنڈنگ کی ہے سالنک نے سکھ چھاتکار میں کارڈ یہ معاملہ پوری طرح سے دم نی سے بچ گیا اور اربند کیجریوال کا چارہ کم سنکھا میں ہی صحیح لیکن لوگوں کے سامنے آگیا سوچنا کے دلی برسو بدیالے میں چلاؤ لڑنے کے لیے بیر بند کے جوال کی آم آدم پارٹی کو فنڈ کٹھا کر آئے گیا سی یا ایجیپٹ نی بیا اور آد دیسو سترکار کو ایس سر کرنے کے لیے امریکہ کسی آواز سنستہ نے وہاں کے انجیو ٹرسٹ و بودجیوں نے چم کر فنڈ کی تھی اس بیباد کو بل ملتا ہے کہ امریکہ کے ہر دیس کی پالسی کو پرابابیت کرنے کے لیے امریکی سنستہ جس فنڈ کا خیل کھیرتی آئی ہے بھارت میں اربیند کے جیوال منیش سوڈیا اور آم آدمی پارٹی اسی کی دین سپریم ادھارت نے اس جاج کے نردیس دے رکھا تھا لیکن اس کو لے کر کہ کہتے ہیں کہ مطابق بیدیسی دھن پانے کیلئے بھار سرکار کے انمتی لینا اوستی ہے یہی نہیں اس راج کو کرنے کیلئے نردھارت مانکوں کا پالن کرنا بھی جروری ہے کوئی بیدیس دیس چنہوی چندے یا فنڈ کے جریے بھارت کے سمپروپتہ اور راج نیتی گذبیدیوں کو پرباویت نہیں کر سکتے اس لئے کانون ہی پرباویت کیا گیا لیکن اربند کیجری بار ان کی ٹیم اس کی پوری طرح سے لنگن کیا بابا رام دیو کے خلاف ایک دن میں 80 مقدم درش کرانے والی کانون درکار کی ادھا سینت درس آتی ہے کہ اربند کیجری بار کو اپنے راج نیتی پیدا کے لئے پروس کر رہی تھی امریکی کلچر کولڈ بار کے ہتھیار ہے اربند کیجری بار بندن کے جری پوری دنیا میں راج نیتی میڈیا اور وامپنتی بودھ جیویوں کے جری پوری طرح سے پروبابیت کرنے کا پریاس کیا جی آیا اربند کیجری وال نے سیکھول رجم کے نام پر اس کی پہلی جھلک انا کے منچ بھارت ماتا کی تصویر ہٹا دیا چونکہ اس دیش میں بھارت ماتا کے اپمان کو سیکھول اور آم آدمی پارٹی کی نیتہ پرسان بوسر نے تتکال کسیر کے جنم سنگ رہ کرانے کا سجاؤ دیا پرسان بوسر یہی نہیں رکھے انہوں نے زندہ دھملے کے مکھے دوسری اب جل گرو کو فاسی کا بیرود کرتے ہوئے کہا آیا تک دیا اس سے بھارت کا اصنی چہرہ پرسان بوسر کو حوصلہ ملا اور انہوں نے سرکار کی کسیر میں لاغو جو افسہ قانون کو ہٹانے کی مانگ کرتے ہوئے کہا دیا کہ سینہ کسیر کو ان قانون کے جلیے دبا رکھتا ہے اس کے اولٹ ہماری سینہ یہ کر چکی ہے کی اگر قانون ہٹایا جاتا ہے تو لگاوادی کسیری پر ہا بھی ہو جائیں کہ امریکہ کا حیر تو اس میں ہے کہ کسیر آیستر رہے یا پوری طرح سے پاکستان کے پالے میں چلا جائے تاکہ امریکہ یہاں اپنا سین نگرانی کے اندر استعفید کر سکے یہاں سے دکھڑ بس چی موہ دکھڑ پور بی سیا چین پر نجا رکھ نگر اسے آسان ہوگی یہاں آدمی پارٹی کی نیتر پسان بوسر اپنے جوٹی مانو اتکار چھوی کا وقالت کے جریعے پہلے بھی کرتے رہے اور اب جب ان کی اپنی راجنیتی پارٹی ہوگئی ہے تو وہ اپنے راجنیتی گروپ سے انجام دینے میں جوٹ ہوگئی یہ ایسا جس کے جریعہ آدمی پارٹی ماندار اور چھن درم کا کاؤکٹیل تیار کر رہی آٹھ دسمبر 2013 کو ڈلی کے ستر بیدان سباک میں 28 سیتے جیتنے کے بعد اپنی سرکار بنانے سوال سوال اٹھنے لگے کہ ادیس میں آمادی پارٹی کی سرکار بن جائے اور کس میر میں جن سنگ رہ کراتے ہوئے پاکستان کے بخش میں بتا دے تو پھر کیا ہوگا آخر جن سنگ رہ کے نام پر جو ایس ایس کمپیئن پر درستہ ہی کتنی ہے ایس ایس ماملہ اٹھ چکے دلی کے پٹیالا ہاؤس عدالت میں انا ہاؤ کیجری حال کو پچکار بناتے ہوئے ایس میس کارڈ کے نام پر سو کروڑ کے گھوٹالے کا ایک مقدمہ بھی درست ہے اس پر انا نے کہا کہ میں اس سے دکھی ہوں کیونکہ میرے نام پر عربند کیجری سو دیا اور ان کے پنجی کرت عام آدمی کے جب دیکھا کہ بھارت ماتا کا اپمان مکسمیر کو بھارت سے الگ کرنے کے وقت تب پر میڈیا بدھ جیوی سمرتن کا کھیل شروع ہو چکا ہے تو انہوں نے اپنی ایمانداری اور چاسنی کانگریس کو چھد مسئلور بات کو مردوست تھے اس سے دو قدم آگے بھڑتے وربند کے اجریبار اتر پردیس کے بریلی میں دنگا کو بھڑکانے والے آروپ میں گرابتار ہو چکے توقیر رجا اور جامعہ مسئل کے مولانا امام بخاری سے مل کر سمرتن دینے کی مانگ یاد رکھئے یہی امام بخاری ہیں جو کھلے عام ڈلی پولیس کو چنوٹی دیتے کہ چکے ہیں کہ ہاں میں پاکستانی کھوپی ایجنسی ایس آئی کا ایجنٹ یاد ہمت ہے تو مجھے گرابتار کر کے دکھاؤ ان پر کئی اپرادی مام درج ادارت نے بھوگوڑا گوسید کر چکا لیکن ڈلی پولیس محصور بھانگلہ دیسی لیکی کا تسلیمان نسریم کی ہتھیا کرنے والوں کوئی نام دینے جیسا گھو روانمی پتوہ بھی جاری کر چکے نریند موڈی کے بڑھتے پر بھاوک روکنے چاہیے موڈی نہ تو امیرکہ کے حیث میں سعودی عرب پاکستان کے حیث میں اور نہ کانگریس پارٹی کے نرپی چھتر پارٹی موڈی کے آتے ہی امیرکہ کی ایسیا کے اندر پوری بیدیس نیتی جو آرثی رشان نیتی پرابابیت ہو گئی دیس کے اندر لوٹ مچانے میں دست پارٹی نیتاؤں کو بھی جیل کی آسترہ کا محول بن گیا اس لیے اسی برستہ چار کو روکنے کے نام پر جنتہ کا بھاوت مگ دوہن کرتے ہوئے مانداری کی سو نرمیت دھراتل پر آم آدمی پارٹی کا نرمار کرائے گیا دلنی میں برستہ چار مکمنتری سیلا دک چت پندر برست ست ست میں لہر کو بھاچپا کے پاس سیدھے جانے سے روک کر پھر اسی کانگریس پارٹی کے سہیوگ میں آم آدمی پارٹی سرکار بنانے کا ڈراما رچ کر اربند کے جیوال سرکار بنانے کی ہامی بھرتے کینڈری منتری کپل سببال نے اس سمیں کہا کہ بھاچپا کے پاس 32 سیٹ تھی لیکن وہ بہمت کے لئے چار سیٹ جگار نہیں کر پائی ہمارے پاس کے اوالا سیٹ ہیں اس لئے ہم نے 28 میں جگار کر لیا اور سرکار بھی بنانے کبیل سببال کا احبیان اس سمیں بھاچپا کو روکنے کرانے والی جمہداری UPA سرکار نے سندی درچھت کو سوپی تھی فور پاؤنڈ سن نے اربند کے اجروا منیس سو دیا کہ انجیو کو 3 لاک 99 ڈالر تو سندی درچھت کے انجیو کو 6 لاک 50 ڈالر کا فنڈ اپل اپل سورو میں اربند کے اجروا کو کچھ میڈیا ہاؤس نے سیلا درچھت کا برین چائل بتایا بھی تھا لیکن UPA سرکار کا حسار پاتے ہی اس پورے معاملے میں ایک حاموس اکتیار کر لی گئے یہاں آدمی پارٹی با اس پارٹی کے سن ستا پک سدس اپسان بوسر کے پتہ سانتی بوسر سے میل یہ پورا کا پورا خیل آپ کے سامنے اور آج دیکھ رہے آج جس طرح سے اربند کیجری وال کی گرفتاری کے بعد امریکہ باوکھلایا ہے اور سی آئی اے پر بھی امریکہ سی اے پر بھی امریکہ باوکھلایا ہے تھا اب صاحب طور پر لگ رہا ہے کہ یہ جو گٹ جوڑ ہے وہ پوری طرح سے پناہ مندی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے یہ سچ ہر ایک فون تک پہنچا دیجئے اور جتنا ہو سکے شیئر کریے کیونکہ یہ جو سوسل میڈیا وائرل جو انہیں آپ کو دکھایا ہے یہ ہر ایک بیکتی تک پہنچنا ہے ہندوستان کے راشتروادیوں تک پہنچنا اس لئے اس ویڈیو کو فیس بک ووٹس اپ جہاں یوٹیوب جہاں بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ شیئر کرتے رہیے اور نیچے دیئے نمبرز پر ہمارے ہاتھوں کو سسکت مجبوط کرتے رہیے ہم اس طرح سے لوگوں کے پول اور پٹی کھولتے رہیں گے اس لئے گوگل پہ فون پہ پی ٹی ایم اور بینکنگ کے مادیم سے ایک آنڈ نمبر بھی نیچے ہے اس کے مادیم سے آپ ہمیں سہایتہ راسی بیستے رہیں بنے رہیں اونلی نیچ نیسن کے ساتھ بہت بہت دھنیوار